سبسکرائب کرون اسلامی ویڈیوز بانگلہ اینڈ پوردو چینل کے اور بل نوٹیفیکسن وان کوری راکون ائر کول بٹی ویڈیو سو بارا جتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے آپ لوگ کے سامنے میں ایک بات بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ قادری چشتی نشبندی سہر وردی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ خود بھی غلط راستے پر ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی غلط رہنمائی کرتے ہیں جب ایک قادری خود رہبر ہے رہنما ہے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے مفتی سمجھتا ہے اور خود اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے اتنا سڑا ہوا ہے کہ اس کو صحیح اور درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے عقیدے کی اب ایسے لوگوں کے پیچھے پبلک جا رہی ہے پبلک ایسے قادری کو فالو کر رہی ہے پبلک ایسے قادری کے پیچھے چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب غلط لوگوں کے پیچھے پبلک چلے گی تو پبلک بھی غلط ہی کام کریں گے اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک قادری مجھ سے مل کر کے گیا ہے اور اس نے جا کر کے اپنے شاگیردوں میں یا اپنے چاہنے والوں میں اپنے ماننے والوں میں جا کر کے اس نے واقعہ سنایا ہے میری ملاقات کا اس میں کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو پہلے تو اس نے ایک ڈر اور خوف کا اظہار کیا ہے ڈر اور خوف کا اس کا مطلب ہے جو اہل شیر کو اہل بیدت ہوتے ہیں اہل تحید اہل سنت کو دیکھ کر کے درتے ہیں اور دوسری بات اس نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا یعنی مجھے دیکھا تو دیکھنے کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا اور ساتھ میں اس نے یہ کہا یا غوث المدد یا غوث اغتنی یعنی شیخ عبدالقادر جلانی جو بغداد میں ہے عراق میں ہے ان سے مدد ماغنے لگا ان کو پکارنے لگا ان کا وظیفہ پڑھنے لگا رزق بہت تھا لیکن میرا ایک ہی مقصد تھا یہ فخر سے نہیں کہتا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو کرس پوشن کاؤنٹ پوشن نہ کروں تو لوگ کہیں گے کہ حافظ احسان ہر جگہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہیں وہاں خاموش ہوں گے تو اس سے ایک برا اثر پڑے گا اور جو نوجوان فنس میں ہیں کنفیوزد ہیں یہ حق ہے کہ وہ حق ہے وہ لوگ واپس جا سکتے ہیں ان کی طرف غیر ان کی طرف واپس جا سکتے ہیں تو میں نے اپنے کو رزق میں ڈال کر سرکار غوث اعظم کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا یا غوث المدد یا غوث اغیسنی حضر غوث اعظم کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا اے میرے غوث اعظم اللہ کی عطا سے میری لاج رکھنے جبکہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ رب العالمین کا مدد ماغنے اللہ رب العالمین سے اور مدد طلب کرنا ہے اللہ رب العالمین سے کیونکہ یہی ہمارے قرآن کے اندر تعلیم دی گئی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے صحابہ کرام بھی اسی تعلیم پر چلتے رہے تابعین بھی تابعین بھی خود شیخ عبدالقادر جیلانی پوری زندگی ہر موقع پر اللہ رب العالمین سے ہی مدد مانگتے رہے سوال کرتے رہے التجاہ اور فریاد کرتے رہے استغادہ اور استعانت کرتے رہے لیکن یہ لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لیتے ہیں لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی کی عقیدے پر نہیں چلتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جس دین اور طریقے پر تھے اس طریقے پر نہیں چلتے ہیں اگر چلتے تو یا غوث المدد نہیں کہتے یا غوث عزیتنی نہیں کہتے اب دیکھئے پورے قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے رسولوں کا ذکر ہے کہ ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آیا کوئی پریشانی آئی کوئی تکلیف آئی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ رب العالمین سے فریاد کی اللہ رب العالمین سے التجا کی اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ بدر کے میدان میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و مشرقین کی تعداد زیادہ ہے کفار و مشرقین کے بعد ہتھیار زیادہ ہے سواری زیادہ ہے بظاہر نبی علیہ السلام کمزور نظر آ رہے ہیں کفار و مشرقین کے مقابلے میں لیکن انہوں نے اللہ رب ذو الجلال کو پکارا دعائیں کی التجا کی فریاد کی اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَإِذِ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ اور جب آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی تو آپ کے رب نے آپ کے اس مدد کو قبول کیا یعنی اللہ نے مدد کیا تصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور یہ قادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آ کر جس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہی سکھایا اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ سَوَالْ كَرْنَا تو اللہ سے وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد مانگنا تو اللہ سے اور یہ قادری کہتا ہے میں شیخ عبدالقادری جیلانی کا وظیفہ پڑھتا رہا شیخ عبدالقادری جیلانی یا غِثنی پڑھتا رہا شیخ عبدالقادری جیلانی المدد پڑھتا رہا یہ سراسر شرک ہے نہ یہ تو اللہ کا بتائیہ ہوا راستہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیہ ہوا راستہ ہے نہ صحابہ کرام کا بتائیہ ہوا راستہ ہے خود شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بتائیہ ہوا راستہ بھی نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہی کو پکارا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رحمت کا استغید اے حی اے قیوب تیری رحمت کا واسطہ دے کر ہم تس سے مدد مانگتے ہیں تو نبی علیہ السلام تو سلام پوری زندگی اللہ سے مدد مانگتے رہے اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اِنی مغلوب فانتصر اے میرے رب اے میرے اللہ میں مغلوب ہوں اپنی قوم کے سامنے تو میری مدد فرما تو نوح علیہ السلام ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہیں سارے ربیوں اور رسولوں نے یہی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی اور یہ نبی کے شہر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر شیخ عبدالقادر جلانی سے مدد مانگتا رہا اس نے اللہ رب العالمین کی بھی بیعدیبی کی گستاخی کی اور خود اس نے ثابت کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی سب سے بڑے مددگار ہیں اگر غیر اللہ کو ہی پکارنا تھا تو اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے اسی جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عنہ کی ذات موجود ہے یہی اس قبرستان کے اندر جو بکر قبرستان کہلاتا ہے دس ہزار سے زیادہ صحابہ ہے یہ لوگ یہاں موجود ہیں یہ قریب میں شہدہ احد ہیں یہ شہدہ احد یہ لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پکارا جو اتنے قریب ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں شہدہ ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پکارا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ چھوٹے ہیں بڑے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اور اسی لئے ان کو پکارا اور اسی لئے یہ لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کو غوث آدم کہتے ہیں سب سے بڑے مددگار اگر غیراللہ میں کسی کو مددگار سمجھتے شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ بارے میں کہتے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ غوث آدم ہے یا اسی طریقے سے بدر کے شہدہ ہے اوہد کے شہدہ ہے یہ باقی قبرستان میں شہدہ ہے ان کو غوث آدم کہتے ہیں کسی صحابی کو یہ غوث آدم نہیں کہتے ہیں کسی تابعی کو یہ غوث آدم نہیں کہتے ہیں کسی بدر اوہد کے میدان میں شہید ہونے والے کسی شہید کو یہ غوث آدم نہیں کہتے ہیں یہ غوث آدم کہتے ہیں شیق عبد قدی جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین بھی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا صحابی کرام نے بھی خود شیخ عبدالقادر جلانی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں کیوں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا ہے کسی کو غوث آدم نہیں سمجھا کسی کو بندہ نواز نہیں سمجھا کسی کو داتا نہیں سمجھا کسی کو غریب نواز نہیں سمجھا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا کسی کو گنج بخش نہیں سمجھا یہ سارے اوصاف اور یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ سمجھی کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو میرے بھائیوں جب رہبر رہنما ایسا ہے کہ مسئیبت میں پریشانی میں ڈر اور خوف کے وقت غوث آدم کو پکار رہا ہے تو تم بھی یہی تعلیم دے گا غوث آدم کو پکارو ایسے رہنماوں سے بچو ایسے رہبروں سے بچو ایسے ایمان اور دین کے لٹیلوں سے بچو میرے بھائیوں آپ کو نصیحت ہے اور میں خود اس قادری کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو نبی علیہ السلام کے رشادات اور حرامین کو ترجمے سے پڑھو پتا چلے گا کہ مشکل میں پریشانی میں تکلیف میں کس کو پکارنا چاہیے اور یہی واضح ہوگا کہ ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے ہر چیز اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی جو زمین اور آسمان کا مالک ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو زندگی دے کسی کو موت دے کسی کو شفا دے کسی کو اولاد دے اللہ رب العالمین اکیلی ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز عطا کرنے والا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں ہر آسانی کے حالات ہو یا مشکل کے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق عطا فرمائے